کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈش سیٹ ہوتی ہے آندھی یا ہوا چلنے کے وجہ سے آپ کا ڈش جو ہل جاتا ہے تو اس سے آپ کے ڈش کے سگنل ختم ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو اس ویڈیو میں آپ کو جو اپلیکیشن بتاؤں گا اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ڈش کی ڈریکشن ہے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں اس کے جو سگنل چلے گئے تھے وہ واپس لاسکتے ہیں اسلام اور فرینڈز ویلکم ٹو ایچ ایم سرسیز ایچ ایم سرسیز میں خوش آمدید دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو کافی سارے ویورز اور میرے جو سبسکرائبر ہیں ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے ڈش سیٹ کرنی ہے ہمیں نہیں پتا ڈش کیا سے سیٹ کریں کس طریقے سے اس کا سگنل رسیب ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہے اگر آپ دنیا کی کوئی بھی سیٹلائٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو نائنٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہے ڈش کے سگنل آپ کو کیسے ملیں گے وہ اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا کوئی بھی آپ سیٹلائٹ ٹریک کریں گے تو آپ کو اس کو سیٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا چینل پر نہ ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل کا ایکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی مزید اس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹیم پہ ملتا رہے جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی ہم سیٹلائٹ اس کے سگنل ٹریک کرنا چاہتے ہیں سگنل ریسیب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم اور امپورٹن چیز کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ڈیریکشن کہ آپ کو وہ جو سیٹلائٹ آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے سگنل ریسیب کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ڈیریکشن کون سی ہیں آپ کس سایٹ پر ڈش کو موو کریں گے اس کے سگنل ریسیب کریں ہو جائیں گے تو یہ کافی سارے ہمارے ویورز کو نہیں پتہ ہوتا وہ فارج نمپل ایش آس ایٹ 7 کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایش آس ایٹ 7 فارج نمپل اس ڈیریکشن پر یہ ایش آس ایٹ 7 سیٹ ہے اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا اور آپ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جوہنا ایش ایس 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 ایون اس سیڈ پر مل جائے گی آپ سارا دن بھی لگے رہیں گے اس سیڈ پر آپ سیگنل ٹریک کرتے رہیں گے یا اس ڈریکشن سے تھوڑا سا اس سیڈ پر لگ کے آپ اس کے سیگنل رسیب کرتے رہیں گے تو آپ کا ٹیم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ سے اس سیٹلائٹ کی جو سیٹنگ ہے وہ نہیں ہو سکے گی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ ٹی پی بھی ٹھیک لگا رہے ہوں اس ڈش کا جو الیویشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو الین بھی بھی ٹھیک ہو لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو اس کے سیگنل رسیب نہیں ہوں گے وہ کیوں نہیں ہوں گے کیونکہ آپ اس جو ڈش ہے اس کی جو ڈریکشن ہے وہ غلط رکھ رہے ہیں اگر آپ ڈش کی ڈریکشن ہی غلط رکھیں گے تو اس کے سیگنل آپ کو کیسے رسیب ہوں گے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی سیٹلائٹ آپ سیٹ کرتے ہو تو اس کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ڈش کی ڈریکشن تو آپ نے ڈش کی ڈریکشن کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کے ساتھ ایک اپلیکیشن شیئر کروں گا اس اپلیکیشن کے تھرو آپ ایجلی کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی سیٹلائٹ ہوگی اس کی ڈریکشن آپ کو رسیب ہو جائے گی کہ آپ کو فارزمپل آپ نے ایک پاک سر 38 ایسٹ لگانا ہے یہ دیکھیں پاک سر 38 ایسٹ ہے تو اگر آپ وہ ڈریکشن آن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاک سر جو ہے آپ کو اس ڈریکشن میں ملے گی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ادھر یا ادھر ہو پھر آپ اس کو مزید ہلکا سا موو کریں گے تو اس کا سیگنل آپ کو رسیب ہو جائیں گے بہت کمال کی اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کا یوز جو ہے اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی دنیا بدل سکتی ہے کیونکہ اس اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ دنیا کی کوئی بھی سیٹلائٹ ٹریک کریں گے تو وہ پانچ منٹ کے اندر جو ہے آپ اس کے سیگنل رسیب کر لیں گے اور وہ اس کے سیگنل رسیب کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے یوز کریں گے اس کو انسٹال کیسے کرتے ہیں یہ ساری انفرمیشن جو ہے میں آپ کو آگے جا کے دینے والا ہوں تو چلتے ہیں ہم موبائل سکرین کے اوپر وہاں پہ جا کے اس کی ہم اس کو انسٹال کرنے کا اور یوز کس طرح کرتے ہیں اس سیٹلائٹ ٹریکٹر کو مہن چیز ہے کہ اس کو یوز کرنا تو یوز کیسے کریں گے وہ بھی کر کے دکھاؤں گا اس کے لئے ضرور ہی آپ کے پاس ایک سمارٹ فون ہونا چاہیے اس کو انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہونا چاہیے تو باقی چیزیں جو ہے میں آپ کو موبائل سکرین کے اوپر لے چلتا ہوں اس کو انسٹال کر کے مزید سمجھا دیتا ہوں یہ تو دوستو ہم موبائل سکرین کے اوپر آ چکے ہیں تو آپ نے چلا جانا ہے گوگل پلے سٹور میں اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے سیٹلائٹ ڈریکٹر یہ والا یہ دیکھیں میں نے سیٹلائٹ ڈریکٹر سرچ کی ہے آپ کے سامنے تو سب سے ٹاپ پہ دیکھیں ایک جو اپلیکیشن آ رہی ہے سیٹلائٹ ڈریکٹر کے نام سے تو اس کا جو سائز دیکھیں بہت چھوٹا ہے 1.5 ایم بی کی فائل ہے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا یہ دونلوڈ ہو جائے گی 10 ملین پلس اس کے اوپر جو ڈونلوڈ ہیں اور اس کا جو ریٹنگ ہے وہ 4.3 ہے تو چلیں اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اور انسٹال کا بٹن پریس کر دیں گے تو آپ کے سامنے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا اور یہ جلدی سے انسٹال ہو کے آ جائے گی کیونکہ تھوڑی سی فائل ہے ایک ڈریک ایم بی کی فائل ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ویریفائی ہو رہا ہے اور یہ اپلیکیشن جو ہے پل جھوکنے میں انسٹال ہو جائے گی میرا نیٹ تھوڑا سلو ہے اس وجہ سے تھوڑا ٹائم زیادہ لگا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیٹ فاسٹ ہو تو آپ ایزیلی ایک منٹ سے پہلے ہی اس کو انسٹال کر لیں گے جی تو دوستو اس کو ہم کر لیتے ہیں اوپن تو اوپن کریں گے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ یہ جو ہے سیٹلائیڈ ڈریکٹر کچھ آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں آپ نے ان کو allow کر دینا ہے تو یہ سب کو میں allow کر دیتا ہوں پرمیشن جو ہے وہ allow کرنے کے بعد یہ اس کا جو جس location ہماری ہے اس کو یہ access کر لیتا ہے کہ آپ location فارغزم پاکستان میں جھنگ ہے یا ملکان ہے جو بھی location ہوگی یہ اس کو ڈریکٹ کر کے یہ پٹیاں آپ کو نظر آرہی ہیں ساری green ہو جائیں گی یہ GPS کے تو سارا اس کا system کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں سارا جو ہے جب یہ setting ہو جائے گی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اپنے left side پہ mobile کو left side پہ swap کریں گے تو آپ کے سامنے پوری satellite کی list آ جائے گی for example میں access at 7 کو جو ہے میری set تھی اس کے signal آگے پیچھو ہو گئے ہیں اس کو set کرنا ہے یا اس کی direction دیکھنی ہے کیسے کریں گے یہاں پہ search میں جا کے اس میں پوری list ہوتی ہے کوئی بھی دنیا کی satellite ہوگی وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تو 105 degree east جو ہے اس کو میں نے search کیا ہے تو دیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں 105 degree یہ ہے access at 7 اس کو ہم نے select کر لیا satellite کو set کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر آپ نے left side پہ move کرنا ہے آپ کو یہ beep کی آواز آ رہی ہوگی beep کی آواز میں slow کر دیتا ہوں کیونکہ beep کی آواز آ رہی تھی تو ہو سکتے آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہ دیکھیں اس کو ایک دفعہ پھر میں نے left side پہ swap کی ہے تو یہ آپ کو ایک goal سا چکر نظر آ رہا ہے اس میں ایک arrow ہے جس کے اوپر ٹن لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے اس side پہ move کریں گے تو اس کے signal ملیں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے right turn کیا ہے تو access at 7 جو ہے میرے پاس set ہے تو یہ اس کی location بتا رہا ہے کہ access at 7 جو ہے اس کے signal اس جگہ پہ آپ کو ملیں گے یہ جو ball آپ کو نظر آ رہی ہے اس ball کو آپ اس center میں لے کر آتے ہیں تو یہ اس کی location بتا رہا دیتا ہے for example آندھی یہ ہے آپ کے dish جو ہے نہ ہل گئی ہے dish یہاں پہ تھی آندھی کی وجہ سے اس side پہ ہو گئی ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہ satellite director on کرنا ہے اور اپنے dish کو move کرتے جانا ہے اور ایسے جو ہے نہ یہاں پہ آکے اس کو set کر لینا ہے تو اس کے signal آپ کو اس جگہ پہ پھر جا کے آپ tv tune کریں گے تو signal receive ہو جائیں گے اسی طرح کوئی اور بھی satellite آپ کے کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس کو میں right swipe کروں گا تو یہاں پہ آکے ہم park set کی direction جو ہے وہ check کرنا چاہتے ہیں جو یہاں پہ park set لکھیں گے اس کو search کریں گے اور search کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے پاس park set آگئی ہے تو یہاں پہ park set 1R کو slate کریں گے اور پھر اس کو ہم left swipe کر لیں گے اور dish کی back side پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ park set جو ہے مجھے بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے نہ یہاں پہ اس location پہ آپ کو park set مل رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس direction میں dish کو رکھ لیتی ہیں اور پھر اس کو تھوڑا بہت آپ down یا move کرتے ہیں تو آپ کو اس کے signal مل جاتے ہیں اگر نئی dish set کر رہے ہیں تو آپ کو direction مل جائے گی اس جگہ پہ کہ آپ نے اس جگہ پہ رکھ کے Hulk couple کو right بھی کر لیں گے یا left کر کے آپ down کر کے اس کے signal جو ہے آپ easily receive کر سکیں گے اگر پرانی dish ہے اور اس کو آندھی کی وجہ سی ہل گئی ہے اس کی direction اس side پہ ہو گئی ہے یا اس side پہ ہو گئی ہے تو پھر آپ نے یہ والا satellite director on کر لینا ہے اور آپ نے dish کو ایسے move کر لینا ہے تو آپ کو اس کے signal receive ہو جائیں گے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں correct direction آپ کو نہیں ملتی ہے Hulk couple کا آپ کو move left یا right مزید کرنا پڑتا ہے کیونکہ direction کے حساب سے ہوتا ہے تو اورال جو ہے اس کی آپ کو location مل جاتی ہے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو میں اتھا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آجائے like comment and share ضرور کرنا ہے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال لکھیں پاکستان زندہ بات عزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوست کے ساتھ شیئر کریں thank you